اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ستاروں کے بارے میں نجوم کا لفظ استعمال کیا ہے ستاروں کے لئے اور مصابیح کا لفظ بھی استعمال کیا ہے سورت العراف میں مثال کے طور پر اللہ تعالی فرماتا ہے سورج اور چاند اور ستارے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بھی امریں سب اسی حکم سے ایک نظام کے پابند بنا دئیے گئے اسی طرح کہیں اللہ تعالی فرماتا ہے سورت التکویر میں مثال کے طور پر فَإِذَا النَّجُومٌ كَتَرَتْ اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے اسی طرح فرماتا ہے سورت المرسلات میں وَإِذَا النَّجُومُ كُمِسَتْ اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے سو ستاروں کے بارے میں بہت ساری آیات قرآنِ کریم میں موجود ہیں لیکن آج وہ ہمارا جو ہے وہ ڈسکشن ٹاپک نہیں ہے اب ستارہ جو ہے اس کے بارے میں ہم بلیک ہول کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں تاکہ یہ معاملہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے دیکھیں ستارہ جو ہے نا وہ کئی مراحل سے گزرتا ہے درمیانی درجے کے ایک ستارے کی زندگی چند عرب سال کے قریب ہوتی ہے یہ عام طور پر ہائیڈروجن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں وقت گزننے کے ساتھ ساتھ ہائیڈروجن جل جل کر ہیلیم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہائیڈروجن سے ہیلیم میں تبدیلی کے عمل کے ساتھ ساتھ ہیلیم میں شدید ٹیمپریچر جسے آپ درجہ حرارت کہتے ہیں اس کی بنا پر یہ جلنے لگتی ہے اور ہائیڈروجن اور ہیلیم کے جلنے کا یہ دوہرہ عمل ستارے کو اور بھی زیادہ گرم کر دیتا ہے ہیلیم کی راک جسے آپ کاربن بھی کہہ سکت ستارے کے مرکز میں جمعوتی چلی جاتی ہے جب ہیلیم بڑی مقدار میں کاربن میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ستارہ اچانک ایک دھماکے کے ساتھ پھول جاتا ہے اور اپنی اصلی جسامت سے منی منی ٹائمز کئی گناہ جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں اسے ریڈ جائنٹ کہا جاتا ہے یعنی سرخ دخام اس کے بعد ستارہ ٹھنڈا ہونے اور سکڑنے لگتا ہے اگر وہ ستارہ ہمارے سورج سے دس گناہ بڑھ ہو یا بڑھ جائے تو وہ مرنے سے قبل پھر ایک بہت میسیف 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 دھماکہ کرتا ہے جس کو آپ سپر نووہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر یہ مرحلہ کچھ زیادہ دیر باقی نہیں رہتا اور مرتے ہوئے ستارے کی آخری ہچکی یہ ثابت ہوتا ہے اور اب وہ ستارہ جلد ہی بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے ستارے کی زندگی کے دوران اسے جن مراحل سے سابقہ پڑتا ہے ان میں سب سے پرسرار یہی سیاہ شگاف جسے آپ بلیک ہول کہتے ہیں سیاہ شگاف اتنی بے پناہ کشش کے حامل ہوتے ہیں کہ روشنی سمیت کوئی چیز ان کی کشش سے بچ نہیں سکتی عام ستاروں کو ہم اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ روشنی کا اخراج کرتے ہیں امٹ کرتے ہیں روشنی اور بلیک ہول سے روشنی کی ہمارے سمت نہ آ سکنے کی وجہ سے وہ ہماری نظروں سے مستقل طور پر اوجن رہتا ہے اس لیے انہیں سیاہ شگاف یا پھر بلیک ہول کا نام دیا گیا ہے اس وقت ہماری کائنات کا کافی زیادہ مادہ پہلے سے ان سیاہ شگافوں میں کھو چکا ہے بلیک ہول بڑے ستاروں کی زندگی کے خاتمے پر روشن سپر نوہ کے پھٹنے کی صورت میں رو نوہ ہوتے ہیں ایسے ستاروں کا ڈینس کو اور جسے آپ کسیف مرکز کہتے ہیں یہ دھماکے کے بعد اپنی کشش سقل کے باعث اندرونی انہدام کو جاری رکھتا ہے تاں کہ وہ سیاہ شگاف کی صورت میں فلا ہو جاتا ہے اور پھر روشنی بھی اس سے بچ کر نہیں نکل سکتی عظیم سائنس دان اسٹیون ہاکن جن کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا حالی میں ان کا انتقال بھی ہوا ہے ان کے مطابق کچھ ماہرین تخلیخیات جنہیں آپ کاسمولوجسٹ کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ سیاہ شگاف عظیم موبند سراخ کی طرح اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے مادہ یعنی کہ میٹر ہماری کائنات سے کسی اور کائنات کی طرف جا نکلتا ہے یعنی ایک طرف سے سک کرتے تو دوسری طرف نکل پڑتا ہے یعنی گویا یہ بلیک ہولز جو ہیں یہ دور ویز ہیں کہ کہیں سے ایک چیز داخل ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف سے نکل جاتی ہے تو سیاہ شگاف فیزکس کے قوانین پر عمل کرتے دکھائی نہیں دیتے یہی وجہ ہے کہ انہیں سمجھنا بہت مشکل ہے اسی طرح اوپن ہائمر جو ہے اس کی برسہ برس کی تحقیق سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بلیک ہول کا مگنیٹک میدان مقناطیسی میدان کسی بھی مکان زمان میں پائی جانے والی شعاؤں کا راستہ بدل دیتا ہے اور روشنی کی کرنے سیاہ شگاف کے قریب آہستگی سے اندر کو مر جاتی ہیں سورج گرن کے دوران دور واقع ستاروں کی طرف سے آنے والی روشنی کے جھکاؤں میں اس چیز کا بخوبی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں جون جون مرتا ہوا ستارہ سکڑتا جلا جاتا ہے اس کی مگنیٹک فیلڈ جو ہے یا مقناطیسی میدان جو ہے وہ طاقتور ہوتا جلا جاتا ہے اور روشنی کی مخروطی شکلیں مزید اندر کو جھکنے لگتی ہیں جس کے باعث روشنی کے لیے وہاں سے بھاگنا فرار اختیار کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے ایک مرتا ہوا ستارہ اپنی اصل جسامت سے لاکھوں گنا چھوٹا ہو جاتا ہے مگر اس کی کمیت میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ وہ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے اس کی قوت کشش بے پناہ بڑھ جاتی ہے آخر کار جب ستارہ اپنے کم سے کم ممکنہ ممکنہ حد تک یہ بلکل سکڑ جاتا ہے تو اس کی سطح کے مقناطیسی فیلڈ جس کو مگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں وہ اتنی طاقت میں آ جاتی ہے کہ وہ روشنی کے فرار کے تمام راستے رکھ دیتی ہے فیوری آف ریلیٹیویٹی جسے نظریہ اضافیت بھی کہتے ہیں اس کے مطابق کوئی مادی چیز روشنی سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی اس کی روشنی کے سیاہ شگاف سے نہ بچ سکنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شے اس سے نہیں بچ سکے گی اور اس کی مگنیٹک فیلڈ اس کی مقناطیسی میدان میں اپنی زد میں آنے والی یہ ہر شے کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے ہم زمین پر رہتے ہوئے یہ خیال کرنے سے بلکل قاصر ہیں کہ ہم میں سے کوئی انسان سیاہ شگاف کے مشاہدے کے لیے خلائی گاڑی کی مدد سے اڑھ کر اس کے قریب جائے اور صحیح سلامت واپس بھی آ جائے یہی وہ مقام ہے جسے بلیک ہول کہتے ہیں اور یہ وہ مقام ہے جہاں اس سے قبل کوئی بڑا ستارہ موجود تھا لیکن اب وہ نہیں ہے اچھا قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے مرے ہوئے ستارے کے اس مقام کی طرف ضرور نشان نہیں کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الواقعہ میں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ پس میں ستاروں کے مقامات کی قسم کھاتا ہوں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی چیز کی قسم ہے ستاروں کے مقامات جو ان کی موت کے بعد ان بلیک ہولز یا سیاہ شگافوں میں تبدیل ہو چکے ہیں یہ سماوی کائنات کے باب میں انہیں آپ قویسرز کے بعد سب سے زیادہ پوری سرار کہتے ہیں کیونکہ وہ ایسے مقام ہیں جہاں سے روشنی سمیت کوئی چیز فرار نہیں ہو سکتی ان کی کیفیت و ماہیت فیزکس کے قوانین کے بلکل برقس ہے ایک بڑی زبردست بات میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں تاکہ آپ کا یہ جو دماغ ہے نا اس بارے میں کھلے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم جان لو تو یہ بہت بڑی چیز کی قسم ہے کیا ستاروں کے مقامات کی قسم کہ ستارے ہوتے ہوتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو تمہاری اقلوں سے ماورا مقام ہیں اور تم اس کی کھوج میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ اس کی کھوج میں جو جائے گا واپس نہیں آئے گا یعنی اس لیے اللہ نے کہا کہ کائنات میں تمہارے لیے نشانیاں اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی تو اس لیے یاد رکھیں کہ سیاہ شگاو جو ہے نا کسی دوسری کائنات کو جانے والی گزرگاہ کا کام بھی دیتے ہیں اور ان میں گرنے والے مادے مکان و زمان یعنی کہ جیسے آپ ٹائم سپیس یا سپیس ٹائم جو کہہ لیں کیونکہ مکان جو ہے وہ سپیس ہو گیا اور زمان جو ہے وہ ٹائم ہو گیا تو اس کے کسی اور منطقے میں اسے بھیج دیا جاتا ہے اب وہ دوسری کائنات کونسی ہے وہ دوسری کائنات کہاں ہیں اس کی ماہیت کیا ہے کیا بلیک ہول سے گزرے بغیر اس کائنات تک پہنچا جا سکتا ہے یہ اور ایسے بہت سارے سوالوں کا جواب فیزکس کے موجودہ قوانین کی روح سے مشکل ہے اس لیے اللہ رب العزت نے ستاروں کے ان مقامات یعنی سیاہ شگافوں یعنی بلیک ہول کی قسم کھاتے ہوئے رشاد فرمایا کہ اگر بنی نو انسان کا شعور اس قدر پختہ ہو کہ ان بلیک ہول کی حقیقت کو جان لے تب اسے پتا چلے کہ یہاں کتنی عظیم چیز کی قسم کھائے گئی ہے بلیک ہولز کے بارے میں آپ مزید متعلق سائنس کی کتاب میں کر سکتے ہیں یا میں نے آپ کو مختصرا ایک بات سمجھا دی ہے کہ بلیک ہولز کیسے مورز وجود میں آتے ہیں اور ہوتے کیا ہیں اور قرآن کریم کی کون سی آیات اس کی طرف نشان نہیں کرتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیںin واپport دارج ٹھلا ہم چانت Boyz ٹھلا ہم چند آنٰ عمر�ہ اب为کاتہ ٹھلا ہم چند ٹھل چند ٹھلا ہم چند موسیقی